ہم بودھ کی مورتیوں اور کلا کے انی روپوں کو دیکھتے ہیں گوتم بودھ کو چھوٹے اور تنگ رنگلیٹ کل کے ساتھ چترت کیا گیا ہے بودھ کے سر پر لگ بھگ 108 رنگلیٹ کل ہیں اس کی انیک مانتائیں ہیں ایک مانتہ یہ ہے کہ گوتم بودھ کے بال دھوپ میں تپسیا کرتے ہوئے جل کر گھنگرالو ہو گئے ہیں لیکن جن کو یہ لگتا ہے کہ ان کے بال دھوپ میں جل کر گھنگرالے ہو گئے ہیں وہ لوگ غلط ہے کیونکہ بودھ دھرم کے انسار سب ہی بودھوں کو اپنے بال کٹوانے پڑتے ہیں اسی طرح گوتم بودھ نے بھی اپنے بال کٹوائے تھے اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ وہ رنگلیٹ چھوٹے بال نہیں ہیں وہ واستو میں 108 گھونگے ہیں جب گوتم بودھ کڑی دھوپ میں تپسیا کر رہے تھے تب ایک گھونگے نے یہ دیکھا اور ان کو کڑی دھوپ سے بچانے کے لیے ان کے سر پر جا کر بیٹھ گیا اس طرح اور گھونگوں نے ان کے سر پر جگہ لے لی وہ کل ملا کر 108 گھونگے تھے اس لیے گوتم بودھ کا سر ہمیں اس رنگلیٹ کل کے جیسا دیکھتا ہے دوستوں کیا آپ کو اس فیکٹ کے بارے میں پتا تھا اس کا جواب ہمارے کمنٹ باکس میں ضرور بتائے